لارڈس انسٹیٹوٹ آف انجینرنگ ان تیکنولوشی ہیدر آباد کا واحد مسلم مانورٹی آتونومس انجینرنگ انسٹیٹوٹ افیلیٹیڈ تو اسمانیہ یونیورسٹی بہترین پلیسمنٹس کے ساتھ صدق اللہ العظیم محترم ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کسی نے کیا خوب کہا ہے ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا اللہ خود قرآن میں فرماتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں ہم ہی اس کے محافظ ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک آج کی تاریخ تک چودہ سو سال میں بہت سے بڑے سے بڑے ظالم بہت سے بڑے سے بڑے کافر بہت بڑے بڑے دشمن اسلام کے آگئے چلے گئے لیکن قرآن کا ایک لفظ کسی نے کسی نے بدل نہیں سکا جس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن نازل ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا اس وقت سے لے کے آج تک ایک زبر زیر پیش تک کی اس میں کوئی قرآن میں تبدیلی نہیں آسکی کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرما رہے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلَّ ذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں اور اگر یہ کوئی کہے کہ ہم قرآن سے چھبیس آیتیں نکال دیئے قرآن میں چھبیس آیتیں زیادہ ہیں یہ اس کا مطلب اُلَغْهَا لَهُ 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 اس روحی زمین پر اور کوئی نہیں ہو سکتا کہتے ہیں کہ ہم نے چھبیس آیتیں نکال دی کہتے ہیں ہم چھبیس آیتیں نکال کے نئے قرآن کو پرنٹ کر دیے نئے قرآن کو پرنٹ کر دیے اور اسی طریقے سے ہم جو ہے تمام ہندوستان کے تمام کونے کونوں میں اس قرآن کو ہم پہنچائیں گے کیا ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے زلط ملی اللہ کی طرف سے زلط ملی سپریم کورٹ کی طرف سے اس کو پچاس ہزار کا فائن پڑا سپریم کورٹ میں اس نے کیس کیا وہ کیس تو ہوا نہیں الٹا پچاس ہزار کا جرمانہ پڑا وہ خنزیر کے اوپر جس کا نام لینا بھی میں سمجھتا ہوں کہ میری شان کے خلاف ہے میری شان میری عزت میرے مرتبے میرے مقام کے خلاف ہے کہ میں اس خنزیر کا نام تک لے لوں مجھے لینے کی اس کے نام لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ساری دنیا جانتی ہے کہ میں کس کے بارے میں بات کر رہا ہوں ساری دنیا جانتی ہے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ کو اس بارے میں کہنے کی کیا ضرورت ہے آپ کو اس بارے میں اس طریقے کے الفاظ نکالنے کی کیا ضرورت ہے میں ان سے کہتا ہوں میں ان سے کہتا ہوں ذرا عقل سے کام لو تم نے ہم کو اور تم کو یہ دین یہ دین ہم کو اور تم کو ایک مفت میں ملا ہے کوئی محنت نہیں کرنی پڑی ہمیں کوئی انگلی کٹانے یا کوئی گردن کٹانے کی ضرورت نہیں پڑی ہے ہمارے رشدداروں کو ہمارے خاندان والوں کو یہ فری میں ہم کو یہ چیز ملیے اور جب جو چیز فری میں ملتی ہے اس کا کوئی جو ہے کوئی اس کو زیادہ سنبھال کے نہیں رکھ سکتا زیادہ اس پر عمل کرنے کوشش نہیں کرتا یہی وجہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی چیز تم کو بری لگے اور اگر تمہارے پاس ہاتھ سے طاقت روکنے کی طاقت ہے تو تم اس کو ہاتھ سے روکو نہیں روک سکتے زبان سے روکو کہہ کر روکو اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو آخری درجہ کا کمزور جو سب سے کمزور ہے جو سب سے کمزور جو سب سے نیچے والا جو درجہ ہے ایمان کا وہ یہ ہے کہ اپنے دل سے کم سے کم اس کو برا سمجھو اپنے دل سے برا سمجھو اگر کوئی فلم سٹار کی بات ہوتی ہے تو ہم یوٹیوب پہ ویڈیوز دال کر یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کی تائید کر رہے ہیں کوئی ایکٹریس اگر کچھ بول دیتی ہے دیش کے ہت میں اگر کوئی بات کرتی ہے اس کے خلاف کرتی ہے تو ہم ویڈیوز بنا کر یہ بات کہتے ہیں ہم اس کو ٹرول کرتے ہیں ہم اس کے خلاف بات کرتے ہیں کبھی ہم اس کے تائید میں بات کرتے ہیں لیکن جب کہہ hungry اگر ہمارے نبی کے شان میں گستاخی کرتا ہے کوئی خنزیر ہمارے نبی کے شان میں گستاخی کرتا ہے صحابہ کو گالی دیتا ہے اللہ کی قطاب کو جھوٹی قرار دیتا ہے نعوذ باللہ من ذالک اور یہ کہتا ہے کہ یہ نبی آخری نبی نہیں ہے یہ نبی سچے نبی نہیں ہے تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم کو اس کے خلاف بولنے کی کیا ضرورت ہے ہم بولیں گے تو ہم پر کیس ہو جائے گا ارے اللہ کے بندے تم کیس سے ڈڑتے ہو وہ تم کو نبی کی محبت یاد نہیں وہ تمہارے اور میرے لیے انہوں نے اپنے نواسوں کو قربان کر دیا اس امت کے لیے اپنے نواسوں کو قربان کر دیا اس امت کے لیے اپنے دندان مبارک کو شہید کر دیا اس امت کے لیے اتنی تکلیفیں اٹھائی تائف کے میدان میں آپ کو پتھر مارا گیا آپ کا پیر لہو لہان ہو گیا اس امت کے لیے اور وہ امت کا یہ سٹینڈ ہے آج ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم کو کہنے کی کیا ضرورت ہے وہ جیسا کرے گا وہ ویسا بھرے گا یاد رکھو نوجوانوں یاد رکھو مسلمانوں میں آج آپ سے کہہ رہا ہوں یہ بات یہ بات میری یاد رکھنا صبح قیامت کے دن آپ کا گریبان پکڑا جائے گا نبی کہیں گے میں نے تم سے اتنی محبت کی میں نے تمہارے لیے ہر چیز کو قربان کیا میں نے اپنے بیٹے کو قربان کر دیا اپنے بیٹے کو قربان کر دیا میرے پاس موقع تھا اگر میں دعا مانگتا تو اللہ اس کی جان بخش دیتے لیکن میں دعا کو باقی رکھا تاکہ میں قیامت کے روز اپنی امت کو بچا سکوں اور آج تم میرے گستاخ کو اس کو تم اس کے بارے میں کچھ نہیں کہے اس کے لئے تم کچھ نہیں کیے جو گستاخ ہوتا ہے جو گستاخ نبی ہوتا ہے وہ واجب القتل ہے قتل کرنا واجب ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے کسی نے آکے کہا کہ فلا گلی میں ایک عورت ہے وہ نبی کو نعوذ باللہ گالیاں دے رہی ان کے شان میں گستاخی کر رہی ہیں اس کے بارے میں کیا فتوہ ہے ابن عمر نے کہا کہ تم فتوہ پوچھتے ہو اس کو قتل کیوں نہیں کیے کوئی فتوہ نہیں ہے اس کو پہلے قتل کرو وہ واجب القتل ہے فتوہ عالمگری میں پانچ سو علماء کا فتوہ ہے فتوہ عالمگری جو کتاب ہے اس میں پانچ سو علماء فتوہ دیتے ہیں کہ نبی کی شان میں اگر کوئی گستاخی کرے تو وہ واجب القتل ہے اس کو قتل کرو قتل کرنا واجب ہے اس زمانے میں کسی ایک انسان نے کہا کہ تمہارے نبی ملے کپڑے پہنتے تھے تمہارے نبی پھٹے پرانے کپڑے پہنتے تھے جب یہ بات علماء کو معلوم ہوئی تو انہوں نے فتوہ دیا اور اس کو قتل کر دیا فتوہ دیا کہ تم ہمارے نبی کے بارے میں یہ بول کیسے سکتے ہو چودہ سو سال سے کسی کے آواز بلند نہیں ہوتی تھی نبی کے شان میں بات کرنے کیلئے کسی کی کسی کتنی ہمت نہیں ہوتی تھی آج وہ آن ریکارڈ آکے جو ہے نبی کے شان میں گستاخی کر رہے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں یہ مسلمان ٹکڑوں میں بٹا ہوا ہے یہ مسلمان سنی میں بٹا ہوا ہے یہ مسلمان شیعہ میں بٹا ہوا ہے یہ مسلمان اہل حدیث میں بٹا ہوا ہے یہ مسلمان دیوبندیوں بریلوی میں بٹا ہوا ہے یہ مسلمان تبلیغی میں بٹا ہوا ہے مسلمان بٹا ہوا ہے ہم جو چاہے بولے کوئی کچھ نہیں کرنے والا ہے ہم کو یہ اس کے دماغ میں بیٹھ گیا ہے ارے اللہ کے بندے اتنا سب کچھ ہو رہا ہے اتنا سب کچھ ہو رہا ہے لوگ آ کے نبی کی شان میں گستاخی کرتے آن ریکارڈ آ کر یوٹیوب پر نبی کی شان میں گستاخی کرتے اور ہم کیا کرتے ہم کیا کرتے یا تو دل میں اس کو گالی دیتے یا تو اس کو بدعا کرتے کیا ملا اس سے بدعا کرنے سے گالی دینے سے کچھ ہو رہا ہے حاصل کچھ نہیں ہو رہا ہے احتجاج کریے آپ پورا من احتجاج کریے حکومت سے مطالبہ کریے کہ جس طریقے سے اس نے ہمارے نبی کے شان میں گستاخی کی اس کے اوپر کیس بک کرے اس کو ایرسٹ کرے اور اس کو پھانسی کی سزا دے حکومت پر آپ حکومت کو یہ آپ کہیں آپ پورا من احتجاج کے ذریعے حکومت تک یہ بات پہنچائیے اگر کوئی کہتا ہے کہ ماف کرو ماف کرنے والے بنو ایک بات بتائیے اگر میرے ماں باپ یا آپ کے ماں باپ کو کسی نے قتل کر دیا ہم ایک حد تک کیلئے ماف کر سکتے ہیں اس کو پہلے تو نہیں ماف کریں گے اگر ہوا بھی تو ایک حد تک کیلئے ہم اس کو ماف کریں گے کیوں ماں باپ ہے ہمارے ہماری جان کے بعد ہے لیکن ہمارے نبی ہماری جان سے بڑھ کر ہے اگر ان کے شان میں کوئی گستاخی کرے گا ان کے شان میں اگر کوئی غلط کہے گا تو ہم مسلمان اس کو ہرگز ماف نہیں کر سکتا مسلمان اس کو ہرگز ماف نہیں کر سکتا وہ خنزیر کو وہ ملعون کو تو نے نبی کی شان میں گستاخی کی تو نے اللہ کے اللہ کے کلام کے بارے میں تو نے غلط کہا نبی کے بارے میں صحابہ اکرام کے بارے میں تو نے غلط کہا انشاءاللہ تیرے لئے یہ زمین بھی چھوٹی کا پڑ جائے گی تو جتنا اکڑ کے بات کر رہا ہے جتنا اکڑ کے بات کر رہا ہے یاد رکھ تو جتنا اکڑے گا اتنی ہی شدت کے ساتھ تیری قبر میں فصلیاں بھی توڑی جائیں گی انشاءاللہ اول تو تجھے قبرستان میں کوئی آنے بھی نہیں دے گا مرنے کے بعد تیری لاش کو قبرستان کوئی لائے گئے بھی نہیں اگر کہیں سے اگر تیری لاش چھپتے چھپاتے مین ہول گٹر کے ذریعے سے اگر تیری لاش قبرستان تک پہنچ بھی گئی تجھے کوئی قبر میں دفن بھی کر دیا تو قبر میں تیری فصلیاں بھی توٹیں گی انشاءاللہ تو نے نبی کی شان میں گستاخی کی میرے بھائیوں بہنوں بزرگوں اور دوستوں ہم مسلمان ہیں کیا ہمارے فرائض ہیں نماز نمازوں کی پابندی کرنا فرض ہے کل میں ممبئی میں تھا کل میں جب ممبئی میں تھا تو وہاں پر قرص چل رہا تھا کسی درگا کا تو وہ الگ چیز ہے لیکن نماز کے وقت نماز کے وقت تو آپ نماز پڑھئیے کم سے کم وہاں کا لوکل نیوز چینل لوکل نیوز چینل والے کہہ رہے ہیں لائف آ کر کہ نماز کا وقت ہو گیا ہم لائف ریکارڈ بن کر رہے ہیں چلیے نماز کے طرف یہاں تک کہ مسجد کے منار سے جو لورڈ سپیکر لگا ہے ازان کے بعد مغرب کی نماز کے بعد جیسے سب جانتے ہیں کہ مغرب کی نماز فوراں ہوتی ہے تو لورڈ سپیکر سے آواز دی جاری ہے کہ نماز ٹھیرنے والی ہے جو لوگ باہر ہیں کھڑے ہیں جلوس میں ہیں وہ فوراں نماز کی طرف آ جائیں فوراں نماز کی طرف آ جائیں اور مسلمان پٹا کے پھونے میں مسلمان نعرے لگانے میں اللہ کے بندے وہ کرنا فرض نہیں ہے لیکن نماز پڑھنا فرض ہے نماز پڑھنا فرض ہے وہ سنت نہیں ہے لیکن نماز مسجد میں جا کر پڑھنا فرض ہے جب ہم نمازوں کی پابندی کریں گے جب ہماری صفوں میں اتحاد ہوگا جب ہمارا جب ہمارا خوف ایسے دشمنوں کے ذہنوں میں گھومے گا تب یہ جو ہے کوئی کسی کی حمت نہیں ہوگی کہ نبی کے شان میں گستاخی کرے یا قرآن کے اوپر کوئی کمنٹ کرے یا اللہ کے بارے میں کچھ کہے ساری کائنات کا مالک بے شک اللہ ہے ساری کائنات کو پیدا کرنے والا اللہ ہے اگر کوئی اگر کوئی نبی کے شان میں گستاخی کرے تو ہم یہ بلکل برداشت نہیں کریں گے ہم یہ بلکل برداشت نہیں کریں گے جتنی باتیں میں آپ سے کہا میں نے آپ سے کہی ہے اس کو اگر صحیح ڈھنک سے اگر ہم سمجھیں گے اور اس کے مطابق اگر ہم کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا ایمان ہمارا ایمان اور مضبوط ہوگا انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے مسلمانوں کو ہم کو یہ چاہیے چاہے وہ سنی ہوں دیوبندی ہوں ہم کو ایک پلیٹ فارم پر آنے کی ضرورت ہے ہم کو ایک ساتھ کندے سے کندہ ملا کر نماز پڑھنے کی ضرورت ہے ایک ساتھ ہم کو جو ہے رہنے کی ضرورت ہے ہم ایک ساتھ نہیں ہوں گے تو ایسے لوگ ہمارے دین پر ہمارے نبی پر انگلیاں اٹھائیں گے اور ان کے دل میں یہ کوئی خوف نہیں ہوگا کیونکہ وہ یہ جانتے ہیں کہ مسلمان بٹا ہوا ہے کوئی ہمارا بارے میں ہم کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا ان کے ذہنوں میں ان کے دل میں تو ہم کو ایک ہونا پڑے گا جتنے مسلک والے ہیں ایک ساتھ کھڑے ہوں ایک ساتھ کھڑے ہو کر کاندے سے کاندہ ملا کر چلیں ایک ساتھ کھڑے ہو کر ہم نماز پڑھیں ایک ساتھ امن کا ہم مظاہرہ کریں تب انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے اور ہماری دنیا بھی کامیاب ہوگی اور ہماری آخرت بھی کامیاب ہوگی جتنی باتیں کہیں گے اللہ تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے ادھا عمل کی توفیق ادا فرمائے آمین یا رب العالمین وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین غازی کیڈنی سنٹر اور ملٹی سپیشیلٹی ہاسپٹل گردے اور باباسیر کے علاج کا چالیس سالہ مشہور ہاسپٹل جہاں ہزاروں پیشنٹس کیور ہو چکے ہیں ڈاکٹر حسینی انٹرنیشنل نائشنل ایوارڈ وننر اور دوسرے ڈاکٹرز اور لیڈی ڈاکٹرز کی زیر خدمات گردے کے تمام امراض کا مکمل ٹریٹمنٹ کیا جا رہا ہے گردے فیل ہو چکے ہوں ڈائیلیسس کروا رہے ہوں یاد رکھیے ڈائیلیسس کوئی علاج نہیں اس سے ایک پیسد بھی گردے ریکبر نہیں ہوتے ہاں ڈائیلیسس ٹیمپرری ریلیف دے سکتا ہے لیکن ہماری ٹریٹمنٹ سے گردے پھر سے فنکشن میں آ سکتے ہیں گردے شرنک ہو گئے ہوں یا سسٹ ہو گردے کی پتھری ہو کیسی بھی گردے کی تکلیف ہو یا پائلز یعنی باباسیر چاہے بلیڈنگ ہو یا کوم بغیر آپریشن مکمل کیور ٹریٹمنٹ کا ایک ہی سنٹر غازی کیڈنی سنٹر ڈیل آر ایل مین روڈ اپوزٹ ویکاس ہائی سکول چندرائن گھٹا ہیدراباد سیل ڈبل نائن ڈبل سکس نائن تری زیرو ایٹ ٹو فور یا نائن تری نائن ون تری ٹو سکس ٹو سکس ون موسیقی